جدہما رسول اللہ انہی دا سلسلہ جنا جادہ لے سلسلہ ہے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں و جدہتو ہما ختیجہ انہی دی نانی حدد ختیجہ دلکبرہ ہیں اور امہما فاطمہ بنت رسول اللہ انہی دی والدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں و ابوہما علی بن ابو طالب انہی دے والد مولا علی کررم اللہ وجل کریم ہیں و عمہما جعفر بن طالب اور انہی دے چچا ہر جعفر بن ابو طالب ہیں اور فرمایا انہیں دے پھوپھی حضرت امہ حانی بنت ابی تالب ہیں اور فرمایا انہیں دے مامو قاسم بن رسول اللہ ہیں اور فرمایا انہیں دے جری معسیہ ہیں حضرت زینب ہیں حضرت امہ قلسوم ردوان اللہ تعالی میں اجمائین ہیں اے آپ نے سلسلہ نصف دسایا سارا کہ انہیں دے وڈا وڈا مقام ہیں وڈا وڈا شان ہیں اے دسامنے دے بعد فرمایا جدو ہما فی الجنہ انہیں دے ڈاڑ کا نان کا خاندان وی جنت وڈا وڈا انہیں دے والدین وی جنت وڈا و امہمہمہ چچاwwی جنت وڈا پھوپیاں وی جنت وڈا اور ماسیاں وی جنت وڈا اور جرعہ انہالمحبت کرے اووی جنت وڈا اے نہیں کہ صرف ہنائتک مناسے رے فرمایا جرعہ انہیں آصحاب نبی نال حضور دے اہلِ بیتنال حضور دے اہلِ اطرتنال جنہ محبت کرے سی اووی اینہِ نال جنت و جو سی اللہ اکبر ساکو مان ہے الحمدللہ ساکو پیار ہے حضور دے صحابانا ساکو پیار ہے حضور دے اہلِ بیتنال ساکو امید ہے بلکہ یقین ہے کہ انہیں دے غلامی دی معرفتنال اللہ پاک ساکو جنت اتا فرمے سی اور آخری حدیث مبارکہ حضرت فاطمہ السحرہ حضور دے لخت جگر آپ نے آخری حضور دے آخری ٹیم آپ نے دوئے سہبزادے گھن کے آئے ہیں اور حضور کو عرض کرنن حازہ ابناکہ فورس ہماشیہ اے تو اہلِ سہبزادے آئے کھڑن تو اہلِ بیٹے آئے کھڑن انہیں کو کچھ عطا فرما ہوا انہیں کو وراست دے ہوا کچھ نہ کچھ انہیں کو عطا فرما ہوا کوئی القابات کوئی انعیات کوئی انہیں کو القابات کوئی انعیات دے ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے من سے عطا فرمائے فرمایا امہ حسن فلہو حیبتی و سعودی اے میرے سہبزادہ امام حسن جرے کھڑن اے فرمایا میری حیبت اور میری سرداری ایک میں عطا فرما لیتی ہے میری حیبت طاقت اور سرداری جری ہے میں امام حسن کو عطا فرما لیتی ہے و امہ حسین فلہو جرعتی و جودی فرمایا میری جررت اور میری سخاوت جری ہے میں امام حسین کو عطا فرما لیتی ہے یہ جرت ہے ہی نا کربلا دے مقام دے اتے بہتر تن گھنکے گئے کھڑن اور انہوں چوی ہزار دلشکر ہے پتہ ہے کنفرم ہے کہ بہتر بندے چوی ہزار نہ لڑ سکتے